اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کا میزبان جمیل اختر شفیق آئی پلش ٹی وی چینل کے رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس مشاعرے میں ہندوستان کی مختلف شخصیات بڑے بڑے شہرہ حضرات جو ایک مدد سے اپنے شہری کے حوالے سے بہت دور تک جانے جاتے ہیں ان تمام حضرات کو ہم آپ کے بیچ پیش کریں گے ہمارے مہمان شہرہ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے یہ آئی پلس کے لیے سعادت کی بات ہے اب آئیے حسب روایت جو ہمارا اصول اور ذابطہ ہے اس کی مکمل طور سے پاسداری کرتے ہوئے ہم آواز دینا چاہتے ہیں اور اس پرگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ناتیہ کلام سے اور اس کے لیے میں زحمت کلام دینے کی کوشش کر رہا ہوں جناب اسد بستوی صاحب کو جو محتاج تعارف نہیں مشاعرے کے حوالے سے اور جو بھی بڑے بینر کے مشاعرے ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کا نام محتاج تعارف نہیں اسد بستوی صاحب ہمارے بھی تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ناتیہ کلام سے اس اسٹوڈیو مشاعرہ کا آغاز کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس ٹی وی چینل کے اس رنگ و نور بامقصد پروگرام میں ناتیہ پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی آئیے ناتیہ پاک کا مطلع اور چند شیر پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں جو لوگ اس چینل کو سن رہے ہیں میری نات کو سن رہے ہیں شیر اچھا لگے تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہیں تاکہ آپ کے نام اے عمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو میری حوصلہ افضائی ہو مطلع پیش کرتا ہوں نات پاک کا بطور خاص ملازہ فرمائیں آتا کریں بھائی اے رب دو جہاں مجھ پر بھی انہیں آم ہو جائے اے رب دو جہاں مجھ پر بھی انہیں آم ہو جائے اے رب دو جہاں مجھ پر بھی انہیں آم ہو جائے اے رب دو جہاں مجھ پر بھی انہیں آم ہو جائے اور ناظرین ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے ہر صاحب ایمان کی ایک خواہش ہوتی ہے میری بھی ایک خواہش ہے جو نات پاک کے اس حوالے سے رنگ نور کے اس مشاعرے کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمان اشار میرا بھی نیک لوگوں میں کہیں پر نام ہو جائے مجھے مر نایقیناً ہے مگر یہ چاہتا ہوں میں مجھے مر نایقیناً ہے مگر یہ چاہتا ہوں میں مجھے مر نایقیناً ہے مجھے مر نایقیناً ہے مگر یہ چاہتا ہوں میں دیارے مصطفیٰ میں زندگی کی شام ہو جائے دیارے مصطفیٰ میں زندگی کی شام ہو جائے اور ناظرین اس رنگ و نور مشاعرے کا ایک مقصد اللہ کرے کہ اس شیر کے حوالے سے وہ مقصد سمجھ میں آئے ایک پیغام جائے پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے اے رب بیدو جہاں مجھ پر بھی اے انہیں عام ہو جائے میرا بھی نیک لوگوں میں کہیں پر نام ہو جائے میرے آقا کی ہر سنت عمل میں لاؤ پھر دیکھو میرے آقا کی ہر سنت عمل میں لاؤ پھر دیکھو میرے آقا کی ہر سنت میرے آقا کی ہر سنت عمل میں لاؤ پھر دیکھو جہاں میں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو جائے جہاں میں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو جائے اے رب پھر دو جہاں مجھ پر بھی اے انہیں عام ہو جائے اور مقتے کا شیر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائے پیش کرتا ہوں بطور خاص اے رب پھر دو جہاں مجھ پر بھی اے انہیں عام ہو جائے میرا ایمان ہے اسعد کی ایسا ہو نہیں سکتا میرا ایمان ہے اسعد کی ایسا ہو نہیں سکتا میرا ایمان ہے اسعد میرا ایمان ہے اسعد کی ایسا ہو نہیں سکتا نبی کا چاہنے والا کہیں نہ کام ہو جائے نبی کا چاہنے والا کہیں نہ کام ہو جائے اے رب پھر دو جہاں مجھ پر بھی اے انہیں عام ہو جائے میرا بھی نیک لوگوں میں کہیں پر نام ہو جائے اسلام علیکم دوستو آپ سننا ہے آئی پلس ٹی وی چینل کے تحت مناقض ہونے والا اسٹوڈیو مشاعرہ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ آپ سمات کر رہے تھے ہندوستان کے مشہور شاعر اسد بستوی سے ان کا ناتیا کلام اب آئیے بازابطہ طور پر مشاعرے کو ایک نئی قوت عطا کرتے ہیں اور مشاعرے کو اس سمت لے جاتے ہیں جس کے لئے یہ محفی لا راستہ کی گئی اور ہم کوشش کریں گے کیا کہ ہمارے شورہ حضرات جو یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کے شاین شان ان کے اشار سے مستفید ہونے کی کوشش کی جائے میں سب سے پہلے ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جو سرزمین آزم گھر سے جن کا تعلق ہے ایک مدد سے ممبئی کے اندر مقیم ہے اور تدریسی خدمات ایک طویل عرصے تک انہوں نے انجام دیا ہے دوہزار چھے میں ردائے سخن شیری مجموعے پر اردو ساہیت اکاڈمی مہاراشتر نے انہیں نام سے نوازا اور ان کا ایک افثانوی مجموعہ شاخ بے سمر کے نام سے منظر عام پہ آ چکا ہے اور ملک کی کئی عدبی سماجی تنظیموں نے انہیں مختلف مواقع پر انہیں نوازا ہے میری مراد جناب عارف آزمی صاحب سے ہیں وہ ہمارے بیچ ہیں میں بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ عارف آزمی صاحب کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ آئے اور اپنے کلام سے نوازیں اسلام علیکم ایک قطع ملاحظہ ہو ناز کرے زندگی تیرا نمائندہ ہمیں ناز کرے زندگی تیرا نمائندہ ہمیں کٹ گئے بازو میرے لیکن ابھی زندہ ہمیں کٹ گئے بازو میرے لیکن ابھی زندہ ہمیں میری شریانوں میں بہتا ہے صداقت کا لہو حوصلوں کے شہر کا بے باگ باشندہ ہمیں حوصلوں کے شہر کا بے باگ باشندہ ہمیں ایک قطع کہ اب جرم و سزا کیا ہے اب جرم و سزا کیا ہے انصاف تماشا ہے اب جرم و سزا کیا ہے انصاف تماشا ہے قاتل کے ہی قادوں پہ مقتول کا لاشا ہے قادل کے ہی قادے پر مقتول کا لاشا ہے کیا اس کا گلا کیجئے عرباب حکومت سے کیا اس کا گلا کیجئے عرباب حکومت سے جب طرز حکومت کو ہم نے ہی تراشا ہے کیا اس کا گلا کیجئے عرباب حکومت سے جب طرز حکومت کو ہم نے ہی تراشا ہے غزل کے چند شیر مطلع عرض ہے کہ مسلسل جنگ کا خطرہ ہمارے سر پر رکھا ہے مسلسل جنگ کا خطرہ ہمارے سر پر رکھا ہے ہماری زندگی کا فیصلہ خنجر پر رکھا ہے ہماری زندگی کا فیصلہ خنجر پر رکھا ہے سسکتی چیختی دم توڑتی ہر سمت آئیں ہیں سسکتی چیختی دم توڑتی ہر سمت آئیں ہیں اساسا زیست کا آخر یکیس محور پر رکھا ہے اساسا زیست کا آخر یکیس محور پر رکھا ہے تاثب کے سبب انسان کے زخمی سانس کا عالم تاثب کے سبب انسان کے زخمی سانس کا عالم جیسے عمر کا ہر پل کسی نشتر پر رکھا ہے نہ دن میں چین ہے آریف نہ شب کو نید آتی ہے نہ دن میں چین ہے عارف نہ شب کو نید آتی ہے جنہوں نے کون سا کانٹا میرے بستر پر رکھا ہے جنہوں نے کون سا کانٹا میرے بستر پر رکھا ہے مسلسل جنگ کا خطرہ ہمارے سر پر رکھا ہے ہماری زندگی کا فیصلہ خنجر پر رکھا ہے بہت خوب بہت خوب یہ تھے جناب عارف آزمی صاحب جو کہتے ہیں کہ زندگی جب مختلف مسائل سے انسان کو گزارتی ہے تو اس کی شائری میں بھی اس کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں بڑے قادر کلامی کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ آپ کے بیچ زندگی کی سچائیوں سے لیس شائری نص سے نواز رہتے ہیں محترم عارف آزمی صاحب انہوں نے ایک شیر ایک مصرہ کہا جب طرز حکومت کو ہم نہیں تراشا ہے سچی بات یہ ہے قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو خشکی اور تری پر جتنے بھی مسائب و مشکلات کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں دراصل یہ ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہوتے ہیں کسی شائر نے کہا کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے جب کوئی قوم پستی کی طرف جائے مسائب و مشکلات اس کے قدم قدم پہ جب حائل ہو تو اس قوم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پر اپنے قول و عمل پر اپنے کردار و عمل پر مکمل طور سے نظر سانی کرے خود تسابی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے تب جا کرے کہ وہ قوم ترقی کے آسمان پر اپنا جھنڈا گاڑ سکتی ہے اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے شائر تک جن کا تعلق اتر پردیس کے سرزمینِ الہاباد سے ان کا تعلق ہے اور ممبئی میں ایک مدد سے موقیم ہے آل انڈیا مشاعروں میں ان کی شرکت ہوتی رہی اور کافی ہندی، اردو، انگلیش کے علاوہ مختلف اسناب پر ان کی گہری نظر ہے میری مراد اختر الہابادی سے کے گواہیں اور اپنے کلام سے نوازے جناب اختر الہابادی صاحب اسلام علیکم میں بہت شکر گجار ہوں آئی پلس ٹی بی چینل کی پوری ٹیم کا جنہوں نے مجھے آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع دیا چار مصروں سے اپنے شیری سفر کا آگاز کرتا ہوں یہ عطا کریں صاحب اگر سیر سچا لگے تو سب کی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمائے ارد کیا ہے یہی ہے عرض دل میں کہ کھل کے یہ چمن مہکے یہی ہے عرض دل میں کہ کھل کے یہ چمن مہکے تیری خشبو سے تر ہو کے میرا سارا بدن مہکے یہی ہے عرض دل میں کہ کھل کے یہ چمن مہکے تیری خشبو سے تر ہو کے میرا سارا بدن مہکے اور بہت حسرت ہے تیرے نام پر قربان ہونے کی اگر مر جاؤں تو خاکے وطن بن کے کفن مہکے اگر مر جاؤں تو خاکے وطن بن کے کفن مہکے بہت شکریہ دوستو چار مصرے اور پڑھتا ہوں عرض کیا ہے نبی کے چاہنے والے ہیں ہم دعوے سے کہتے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں ہم دعوے سے کہتے ہیں وفا کے نام پر بڑھتے قدم رکنے نہیں دیں گے نبی کے چاہنے والے ہیں ہم دعوے سے کہتے ہیں وفا کے نام پر بڑھتے قدم رکنے نہیں دیں گے اور بھلے کر جائے سر اپنا وطن کی آب ارو خاطر مگر ہرگس ترنگے کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے بہت شکلیا دوستو چال superstar پڑھتا ہوں ارد کیا ہے ہماری بات کیا ہے ہم تو ہیں ہندوستان والے ہماری بات کیا ہے ہم تو ہیں ہندوستان والے وطن کا جام پی کر مستیوں میں جھوم لیتے ہیں ہماری بات کیا ہے ہم تو ہیں ہندوستان والے وطن کا جام پی کر مستیوں میں جھوم لیتے ہیں اور کبھی گفار بن کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں کبھی بن کے بھگت فاسی کا پھندہ چوم لیتے ہیں کبھی بن کے بھگت فاسی کا پھندہ چوم لیتے ہیں بہت شکریہ دوستو چار مصرے اور پڑھتا ہوں ارد کیا ہے جہالت کے پرستاروں سے زچ چھین لیتا ہے جہالت کے پرستاروں سے عزت چھین لیتا ہے زمینوں زر کے شہدائی سے شخرت چھین لیتا ہے جہالت کے پرستاروں سے عزت چھین لیتا ہے زمینوں زر کے شہدائی سے شخرت چھین لیتا ہے وہ جب دیتا ہے تو قطرہ بھی بن جاتا ہے ایک دریا مگر جب روٹتا ہے تو قیادت چھین لیتا ہے مگر جب روٹتا ہے تو قیادت چھین لیتا ہے بہت شکریہ دوستو چار مثلے اور پڑھتا ہوں ارد کیا ہے یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دم اے میری مولا یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دم اے میری مولا مجھے اشفاق بسمل کی طرح کردار دے دینا یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دم اے میری مولا مجھے اشفاق بسمل کی طرح کردار دے دینا کوئی ناپاک طاقت جب بھی سرحت کی طرف آئے میرے اللہ ٹیپو کی مجھے تلوار دے دینا میرے اللہ ٹیپو کی مجھے تلوار دے دینا سلام علیکم کیا کہنے بھائی یہ تھے جنابِ اخترِ الٰہ آبادی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے اور لہجہ اسلوب اور اپنا جو ان کا انداز تھا اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج کے اکیسویں صدی میں ایک شاعر کو کامیاب ہونے کے لیے جن صلاحیتوں سے لیس ہونا چاہیے وہ تمام تر صلاحیت اللہ نے ان کے اندر ودیت کر دی ہیں خب الوطنی کے جذبے سے سرشار وہ کلام پیش کر رہے تھے مجھے یاد آیا کہ ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے جیسی بھارت کی ہے پہچان نہ جانے دیں گے اتنی عزت ہے تیرنگے کی ہمارے دل میں سر کٹا دیں گے مگر شان نہ جانے دیں گے اور جب قوموں کے حوالے سے انہوں نے کچھ اشار کہے تو مجھے یاد آیا کہ انہیں خبر ہے جو اہل نگاہ ہوتے ہیں بھیکاریوں میں بھی کچھ بادشاہ ہوتے ہیں غرور کرتی ہیں قومیں تو روشنی کا خدا چراغ دے کے اجالہ سمیٹ لیتا ہے دوستو اب آئیے میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں ایک ایسے شاعر تک جو اس سے پہلے اپیسوڈ میں بھی انہوں نے اپنی شاعری کا لوہا منوایا اور اپنا جو ان کا انداز تھا اس لوب تھا اور پھر یہ کہیے کہ شاعری میں جس طرح سے افکار کے اندر جو نشب و فراز پیدا ہوتے ہیں اس حساب سے جو پوری ان کی باڈی لینگ ویز یہ کہہ سکتے ہیں آپ ان کی پوری جسمانی ساخت سے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار بہت ریاضت کے بعد کوئی شاعر اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی شاعری اس کے انداز سے بولنے لگے تو میں آواز دینا چاہتا ہوں یوسف الغار صاحب کو کہ آپ آئیں اس شعر کے ساتھ کہ میں نے برسوں کی ریاضت تو ہنر آیا ہے میں نے برسوں کی ریاضت تو ہنر آیا ہے میری غزلوں میں نہیں یوں ہی اثر آیا ہے میک پر یوسف الغار صاحب معزز حاضرین چار مثلوں سے شعری سفر کا آغاز شروع کرتا ہوں جی عطا کریں کہ روایتوں سے وہ انکار کرنے والا ہے واہ واہ روایتوں سے وہ انکار کرنے والا ہے اور جدید لہجے سے یلغار کرنے والا ہے روایتوں سے وہ انکار کرنے والا ہے جدید لہجے سے یلغار کرنے والا ہے اور بچا سکے تو بچا لو فن تغذل کو غزل کے سینے پہ وہ وار کرنے والا ہے غزل کے سینے پہ وہ وار کرنے والا ہے دوستوں چار مثلے یہ بھی سماعت فرمائیے کہ متحد یہ قوم کب ہوگی میرے مولا بتا منتشر ہونے میں اس کے کیا ہے بتلا دے تراز متحد یہ قوم کب ہوگی میرے مولا بتا منتشر ہونے میں اس میں کیا ہے بتلا دے تراز اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں بس جمعہ کے دن پھر ادھر محمود ہوتا اور ادھر ہوتا ہے پھر ادھر محمود ہوتا اور ادھر ہوتا ہے متحد یہ قوم کب ہوگی میرے مولا بتا منتشر ہونے میں اس کے کیا ہے بتلا دے تراز اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں بس جمعہ کے دن پھر ادھر محمود ہوتا اور دوستوں بہتر خاص یہ چار مصر سماعت فرمائیے کہ ہوتے ہی آنکھے بند ہوا کھیل سب تمام یہ گل کہاں گلشن کہاں پھر گلستاں کہاں ہوتے ہی من آنکھے ہوا کھیل سب تمام یہ گل کہاں گلشن کہاں یہ گلستاں کہاں اور یہ جان کر مکان کرائے پر لے لیا دنیا میں آدمی کا ہے اپنا مکان کہاں دنیا میں آدمی کا ہے اپنا مکان کہاں اور دوستوں بہتر خاص یہ چار مصرے کے چین و جاپان کیا عرب دیکھا میں نے دنیا میں آکے سب دیکھا چین و جاپان کیا عرب دیکھا میں نے دنیا میں آکے سب دیکھا اور خواہشیں ختم ہو گئی ساری دفن ہوتے کسی کو جب دیکھا خواہشیں ختم ہو گئی ساری دفن ہوتے کسی کو جب دیکھا اور یہ غزل کے چندہ شاعر کے تکبر میں آکے نہ کچھ بول بابا تکبر میں آکے نہ کچھ بول بابا جہنم کا دروازہ مت کھول بابا صداقت پہ چل اور عبادت بھی کر لے یہ جیون بڑا ہی ہے انمول بابا اور کب تک زمین پر سیسکتا رہے گا کب تک زمین پر سیسکتا رہے گا چل اٹھ فضاؤں میں پر تول بابا چل اٹھ فضاؤں میں پر تول بابا اور کب ٹوٹ جائے یہ سانسوں کی دوری کب ٹوٹ جائے یہ سانسوں کی دوری زبان سے بڑے بول مت بول بابا زبان سے بڑے بول مت بول بابا خدا حافظ یہ تھے جناب یوسفی الغار صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے اور کلام کے اندر جو جدت تھی اور جو ولولا اور جوش موجود تھا وہ آپ محسوس کر رہے تھے کسی شاعر نے کہا جب آخری میں انہوں نے کہا کہ بڑے بول مت بول جب یہ جانتا ہے اس کا مفہوم یہ تھا کہ تجھے دنیا سے جانا ہے تو مجھے یاد آیا ایک شیر جمیل خیر آبادی کا کہ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی مگر یہ سوچ کبھی دور کس کے ہاتھ میں ہے اب آئیے دوستو آپ نے سنا اب ہم پرگرام کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں آپ سن رہے تھے آئی پلش ٹی وی چینل کے تحت منقید ہونے والا اسٹوڈیو مشاعرہ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ اور میں آپ کی خدمت میں بحثیت ناظم جمیل اختر شفیق مستقل آپ کے ساتھ تھا اور دوستو آخر میں اس پرگرام کے اختتام کا اعلان کرنے سے قبل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جس جگہ بھی ملک کے جس حصے میں بھی اس پرگرام کو سن رہے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر بھی شیری صلاحیت دی ہے بولنے کی قوت دی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پلی فورم آپ کو اب تک نہیں ملا ہے تو ضرور ہم سے ملیے جوڑیے اور آئی پلیس ٹی وی چینل کے اس دیئے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کیجئے آئی پلیس شدت سے پل کے بچھائے آپ کا انتظار کر رہا ہے انہی کلمات کے ساتھ آپ کا دوست جمیل اختر شفیق آپ سے اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ